یہ گروپ بہت امپورٹنٹ ہے اور ابھی آپ کو اس کی خاصیت کیا صحیح طریقے سے پتہ نہیں ہے جس دن لانگ مارچ راول پرنڈی پہنچ جائے گا اس دن اس گروپ میں لیڈرشپ کی طرف سے تمام پیغمات ارسال کیے جائیں گے کس جگہ پہ ہم نے کٹھے ہونا ہے ہم نے کس طرح سے جانا ہے اپنے ساتھ ساتھ کیا کیا لے کے جانا ہے اور کس ٹائم جانا ہے تیاری کیا ہونی چاہیے کچھ بھی اگر غلط ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا لاعمل ہمارا ہوگا اس گروپ میں زارہ کچھ ہوگا ابھی کیونکہ اسلام بات راول پرنڈی سے باہر ہے لانگ مارچ ادھر ہے نہیں تو باقی اپ ڈیٹس آپ کو مل نہیں ہے مران خان صاحب کہاں تک پہنچیں باقی تمام لوگ اپنی اپنی باتیں اپنے اپنے ازارے خیال جو ہے وہ کھلے طریقے سے کریں کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے جن لوگوں کو پرابلم ہو رہا ہوتا ہے نوٹیفکیشن سے کہ بہر بار نوٹیفکیشن آ رہے ہوتا ہے میں نے بھی اپنی گروپ جو ہے نا وہ سائلنٹ کیے ہوئے ہیں سارے یہ بھی گروپ میں نے سائلنٹ کیا ہوا لیکن اس گروپ میں ایکٹیو ہوں مطلب کہ سارے گروپ چھوڑ دیئے ہوئے ہیں ہوں سارے گروپ میں لیکن جوز کرنا چھوڑ دیئے ہیں کیونکہ اب ریلیونٹ گروپ یہ والا ہے اور یہ ادھر سے سب کچھ ہینڈل ہو رہا ہے تو میں یہ یوز کرتا ہوں آپ تمام لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ یہی والا گروپ یوز کریں اور باقیوں کو بے شک وہ کر دیں اور اس کے نوٹیفکیشن آپ میوٹ بھی کر سکتے ہیں تمام لوگ ایک بات ضرور یاد رکھیں جو پاکستان کی فوج ہے وہ ہماری آنکھوں کا تارہ ہے اور ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور نہ وہ ہمارے بغیر عزت میں رہ سکتی ہیں پاکستان میں لیکن جو جرنیل جو کرنل جو بریگیڈیر جو میجر جنرل عمران خان کے خلاف جائیں گے عمران خان کو بلیک میل کریں گے ہماری پارٹی کے گینس جائیں گے ہمارے پارٹی اے کارکنوں کو اٹھائیں گے ایف ای اے کو ایکٹیف کریں گے پی ڈی ایم کی پشت بنائی کریں گے ہم ان جرنیلوں کی بے شک وہ چیف آف آرمی سٹاف ہو یا جو ہو اگر چیف آف آرمی سٹاف کو غیر سیاسی رہنے کا بہت شوق تھا تو اس نے جب توسیل ہی تھی تو توسیل میں اپوزیشن کے ووٹ نہ لیتا نا کیوں لیے اس نے اپوزیشن کے ووٹ تین سو بیتالیس میں سے تین سو بارہ ووٹ لیے پاکستان کی تاریخ میں اتنے ووٹ نہیں لیے اس کا کام کیا بنتا تھا تین سال کی ایکسٹینشن نہ لیتا رہتا غیر سیاسی اگر ابھی اتنی اس میں جرت پیدا ہو رہی ہے تب بمران خان صاحب کو بھی کہتا نا جرت سے کہ جی خان صاحب مجھے تین سال کی ایکسٹینشن نہیں چاہیے تو آپ مجھے نکال کے اور کسی اور کوئی پوائنٹ کر دیں تو بھائی جو بھی جرنرل کرنرل میجر بریگیڈیر جو بندہ بھی خان صاحب کے خلاف جائے گا نا اس کی چھوڑیں گے نہیں ان کو بے شک جو مرضی ہو جائے یہ وہ نون لیگ یا ہم پٹواری یا ہم جیالے نہیں ہیں یا ہم جو ہے نا داڑیاں ہم نے نہیں رکھی بھی اتنے ہم پھدو نہیں ہیں ہمیں پتہ ہے کس بندے ہو کہاں پر فکس کرنا اور اللہ کا شکر ہے پچھلے چھ مہینے سے ان کو صحیح صحیح جگہ پر فکس کر رہے ہیں الحمدللہ تو تمام لوگ ان سب چیزوں کو مدنظر رکھ کے آگے بڑھیں ابھی تک آپ میں سے کسی ایک بھی بندے نے جو ہے نا کون ابھی تک نہیں اٹھائی ٹھیک ہے کون جو جس کی آنسو گیس کیو پر جو کون رکھنی ہے وہ کون ابھی تک کسی نہیں اٹھائی تو برائے مربانی کون زخیرہ جو ہے نا سڑکوں سے روڈوں سے اٹھا کے موٹ زیکل پہ چار پانچ چھے اکٹی کر کے گھر لے آئے ابھی سہی اللہ علیکم جی وجاد بھئی وجاد بھئی میں نے ساری جگہ دیکھ لیا جی کانگاں پہ پڑھی ہیں انشاءاللہ جو ہے نا کل یا پرسوں سے جو ہے نا کام شروع ہو جائے گا میں ایک بات روز کرتا ہوں کے تمام لوگ لانگ مارچ کی صحیح طریقے سے تیاری کریں اپنا ایک سکول کا بیگ لیں ہر کسی کے گھر میں سکول والا بیگ ہوتا ہے اس میں پانے کی چھوٹی بوت لیں جتنی آ سکتی ہیں وہ ڈالیں نمک کا ایک پیکٹ ڈالیں اور ساتھ جو سومنگ والی گلاسز ہوتی ہیں تین چار پانچ سو کی ملتی ہیں وہ کسی پتھان سے لے لیں کسی شاپ سے لے لیں ٹھیک ہے ان نائنٹی فائیو کے دو سے تین ماسک اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں آپ کے پاس ہونا بہت زیادہ